بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مجھے امیدے چھک تھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے لپاک آپ کو اور ہمیں ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبردست تھے پشاوری نمکین روش کی ریسپی ویسے تو یہ دمبے کے گوش میں بنایا جاتا ہے اور وہاں بہت ہی شوق سے کھایا جاتا ہے لیکن آج ہم آپ کو بیف کے ساتھ اس کو بنانا بتائیں گے میں مٹن کے ساتھ بتانا بتا چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی لیکن سیم بھی ریسپی ہے صرف گوشت کی کوکنگ کا فرق بنتا ہے اور آپ یقین مانیں اتنی زبردست یہ ریسپی بنتی ہے بہت ہی سمپل سی انگریڈنز کے ساتھ اور بہت ہی آلی شان اس کا شوربہ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ مفید ہے چکنائی بلکل بھی نہیں ہوتی آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں بزرگوں کو بھی جو آپ کے گھر میں ہوں بہت ہی زبردست ریسپی ہے تو چلیے آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوری طور پر فری میں مل جائے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم آج یہ ریسپی بیف کے ساتھ بنائیں گے تو یہاں میں نے بیف لے لیا ہے بڑے کا گوشت ہے اور یہ میں نے اس کے بڑے بڑے سے ٹکڑے کروا لیا ہے چھوٹے پیسز میں اچھے نہیں لگتے تو آپ تھوڑا سا بڑا ہی اس کا گوشت کا ٹکڑا لیجئے گا اور اس کو چھوٹے چھوٹے سے مزید ٹکڑوں میں کروا لیجئے گا اور یہ گوشت ہے وہ چکنائی کے ساتھ لیا جاتا ہے کیونکہ ہم اس میں کوئی آئل گھی کچھ بھی استعمال نہیں کریں گے تو گوشت اس کو چکنائی کے ساتھ لیں گے یا آپ چاہیں تو تھوڑی سی چکنائی الگ سے لے لیجئے گا اور اسی چکنائی کے ساتھ یہ روش بن کر تیار ہوتا ہے اور بہت ہی شاندار ہوتا ہے کچھ ہڈیاں بھی لی ہیں تاکہ شوربے میں بھی ذائقہ آئے اور بہت ہی طاقتور اس کا شوربہ بن کر ریڈی ہوگا تو یہ میں نے گوشت یہاں لے لیا ہے اس کو اچھے سے میں نے دھو لیا تھا اور اس کے بعد اس کو چھنی میں ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا ایڈیشنل پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے بلکل اسی طرح سے آپ اس کو مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو چکن میں بھی بنا سکتے ہیں صرف اس کا کوکنگ ٹائم ڈیفرنٹ ہوگا اب چونکہ نمکین گوشت ہے تو نمک تو جائے گا تو سب سے پہلے میں اس میں دو کلو گوشت کے ساتھ آپ سے دو ٹی سپون نمک ڈال رہی ہوں کیونکہ بعد میں بھی ہم ڈال لیں گے اگر کم ہوگا لیکن زیادہ ہو جائے تو آپ نکال نہیں سکتے تو اس لیے میں دو ٹی سپون ڈال رہی ہوں آپ اگر تیز نمک کھاتے ہوں تو آپ زیادہ ڈال لیجے گا اور بہت اچھے سے تمام گوشت پہ اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہم اپلائے کر دیں گے اوپر نیچے کر کے تمام ہڈیاں بوٹیاں سب اس پہ ہم اپلائے کر دیں گے اور اس نمک کو صرف لگا کر اور پھر اس کو تقریباً آدھے کھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اگر جلدی ہو آپ میرینیٹ نہ کر سکتے ہوں تو آپ فوراں بھی بنا لیجے گا لیکن اگر آدھے کھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تو پھر بہت اچھا ذائقات ہے اور نمک جو ہے وہ اس کی وجہ سے گوشت کا اپنا پانی بھی جو ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بس اسی طرح سے میں نے رکھ دیا ہے اب میں آدھے کھنٹے کے لیے اس کو یہیں پر ہی کچن میں یہ رکھ دوں گی ڈھک کے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو بنانا سٹارٹ کریں گے اچھا ویسے تو آپ اس کو کسی دیکھ چیئے کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں مگر میں یہاں پہ آج ہانڈی میں بنا رہی ہوں تاکہ اس کا ذائقہ مزید بڑھ جائے اور مجھے کوئی جلدی بھی نہیں ہے اس وجہ سے میں اس کو استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کو جلدی ہو تو پھر آپ کوکر یوز کر لی جگہ پریشر کوکر میں یہ بیس سے پچیس منٹ میں بن جاتا ہے اب میں نے بلکل آپ نے دیکھا تھا بلکل ساپ ستری ہانڈی تھی کوئی آئل وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا میں اس میں یہ سارا کا سارا گوشت میں نے ایک لیئر کی طرح جو ہے وہ لگا دیا ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے لیسن کی کلیاں یہ آدھی گڑھی لیسن کی ہے جو میں نے لے لی ہے جو پوتھی ہوتی ہے وہ دو انچ کا ٹکڑا میں نے لیا تھا اس کے بھی باریک باریک سلائس کر کے ڈال دی ہیں دو عدد پیاز دی تھی چھوٹے سائز کی تین عدد ٹیمارٹر لیے ہیں درمیانے سائز کے اور ان کو بیچ میں سے دو کر لیا ہے بڑے سائز کے بھی لے سکتے ہیں لیکن درمیانے بلکل صحیح رہتے ہیں ایک ٹی سپون میں نے لی ہے ثابت کالی مرچ وہ میں نے اس میں شامل کر دی ہے اور اب اس میں جائے گا پانی آپ نے دیکھا کچھ بھی نہیں نہ ہل دی نہ میرچ کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے گوشت کا اپنا ذائقہ اتنا شاندار ہوگا کیونکہ یہ دھیمیانچ پر پکے گا اور بہت ہی اچھے سے گل جائے گا تو بہت لا جواب یہ بن کر تیار ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ اس کی سادگی میں ہی ہے اب میں نے یہ آٹا تھوڑا سا گدھاوہ لے لیا تھا اور اس کے میں اس طرح سے پتلی سے سٹریپ بنا رہی ہوں تاکہ ہم اس کو ائر ٹائٹ کور کر سکیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہانڈی جو ہے وہ ائر ٹائٹ نہیں ہوتی ہے میں ڈھکن رکھوں گی تو اس میں سے سٹیم باہر نکلے گی اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنی سٹیم میں پکے تیار ہو تو میں نے اسی لئے پانی بھی آپ نے دیکھا کہ کم ڈالا ہے اور اب میں نے یہ چاروں طرف بہت اچھے سے آٹا لگا دیا ہے اور میں اس کا ڈھکن رکھ دوں گی اور اس کو پریس کر دوں گی اور تھوڑا سا آٹا اس کی سائٹوں میں لگا دوں گی تاکہ سٹیم بلکول بھی باہر نہیں نکلے اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے چولے پہ پہلے پانچ منٹ ہم اس کو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اور اس کے بعد پانچ منٹ کے بعد آج کو تھوڑا سا لو کر دیں گے یعنی کہ لو ٹو میڈیم اور اسی طرح سے یہ تقریبا 35-40 منٹ پکے گا لو فلیم پہ اور اس کے بعد ہم اس کو کھول کر دیکھیں گے اگر کوشت گل جائے گا تو ٹھیک ہے نہیں گلے گا تو تھوڑی سے دیر کے لیے اور رکھ دیں گے تقریبا 45 منٹ ہو گئے تھے اور میں نے کھول کے دیکھا تھا تو آپ بلیف کریں اتنی شاندار خوشبو آ رہی تھی اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ گوشت بھی بلکل جلدی سے گل گیا ہے بہت ہی مزیدار سا ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں ٹیمارٹر پیاس سب چیزیں گل گئی ہیں اور چھا ہانڈی میں یہ خاص بات ہوتی ہے کہ چولہ بند کرنے کے بعد بھی یہ دیر تک گرم اور یہ ٹیمارٹر جو ہیں بلکل کھل گئے ہیں اب اگر آپ چاہتے ہوں پسند نہ کرتے ہوں تو نکال کے الہدہ کر دیجئے اور اگر پسند کرتے ہوں تو اسی میں ہی تھوڑا سا گھوٹ دیں چلکا اتار کے تو بہت اچھی سی آپ کی تھوڑی سی گریبی بھی بن جاتی ہے جو کہ بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے بس اب ہم اس کو اسی طرح ڈش آؤٹ کر لیں گے کوئی ہر ادھن یا ہری میرچ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تیز ہو جائے گی اس میں میرچ اور پھر اس کے بعد اس کا ذائقہ بھی تبدیل ہو جائے گا یہ جتنا سمپل ہوگا اتنا ہی شاندار لگے گا میں اس کو سرف کرنے کے بعد اوپر سے تھوڑا سا نمک اور ہلکی سی پسیوی کالی میرچ چھڑک دوں گی اور آپ چاہیں تو لیمن جوز بھی سپرنکل کر سکتے ہیں بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں یہ اسی طرح بہت شاندار بنتا ہے نہ کوئی تیل نہ کوئی گھی بہت ہی لا جواب ریسپی ہے اور بہت ہی سمپل کبھی آپ کا دل چاہ رہا ہو کچھ بھی نہ پکانے کا تو پھر آپ اس کو چڑھا دیں اور بس گرم گرم نان کے ساتھ اس کو کھائیں بہت لا جواب ریسپی ہے میری ریکمینڈیشن پر ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی پسند آیا تو اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ